جمہوریت کی لیٹسٹ ڈیفنیشن یہ ہے کہ دنیا کے 153 ممالک کی رائے کو نظرانداز کر کے محض دس ممالک کی رائے مان لی جائے اور یہ کروانے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن امریکہ ہے غزہ کی موجودہ مذاہبند نے جہاں کامیابی سے اسرائیل کی فوجی قوت کے گھمنٹ کو توڑ ڈالا ہے وہیں سیاسی ماز پر بھی رائے امہ کو اپنے حق میں ہموار کر کے بڑی کامیابی سمیٹی ہے یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے مالکان یا تو اسرائیل کے طرف دار ہیں یا اپنے مالی مفادات کی وجہ سے چپ رہنے پر مجبور تاہم سوشل میڈیا پر تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود مذاہمتی بیانیاں ہی چھایا ہوا ہے سینسرز، وارننگز اور دیگر حکمت عملیاں کام نہیں کر رہی اور تو اور اسرائیلی حکومت کی معاونت کرنے والی حکومتیں بھی اپنے اپنے ملکوں میں ہونے والے عظیم الشان مظاہروں سے پریشان ہیں جمہوریت کی دعوے دار حکومتوں کو اپنی پالیسی میں عوامی خواہشات کا بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی احترام کرنا پڑتا ہے اس بات کا واضح مظاہرہ اقوام متحدہ کی جینرل اسیملی اور سیکیوریڈی کاؤنسل میں دیکھا گیا آٹھ دسمبر کو اقوام متحدہ کی سیکیوریڈی کاؤنسل میں جمہوریت کے چیمپئن امریکہ نے عامریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری سیس فائر کی قرارداد کو ویٹو کر کے اسرائیل کو غزہ میں انسانیت کے قتل عام کو جاری رکھنے کا موقع دیا اور اپنے چہرے پر سے اخلاقی برطری کے میک اپ زدہ ماسک کو خود ہی اتار پھیکا لیکن اس موقع پر امریکہ کی تنہائی سب پر آیا تھی کہ سیکیوریڈی کاؤنسل میں پندرہ میں سے وہ واحد ملک تھا جو اسرائیل کو جنگ کے لیے مزید وقت فرام کرنے پر طولہ تھا اور دوسری طرف بارہ ممالک تھے جو سیس فائر کی قرارداد کے حق میں تھے دوسری طرف جنرل اسیمبلی میں ستائیس اکتوبر کو سیس فائر کی قرارداد کے حق میں ایک سو بیس ممالک نے ووٹ ڈالا جبکہ تیرہ دسمبر کی سیس فائر کی قرارداد میں یہ تعداد بڑھ کر ایک سو ترپن ہو گئی ان چند ہفتوں میں دنیا بھر کے عوامی مظاہروں، سیاسی مجبوریوں اور دیگر عوامل کی وجہ سے کینیڈا، کرویشیا، ایتھوپیا، فیجی، فنلنڈ، آئسلنڈ، انڈیا، جاپان، فلپائن، پولینڈ، سویڈن اور زیمبیا جیسے ممالک نے اپنی رائے سیس فائر کے حق میں بدل ڈالی اسرائیل کی حمایت کا امریکہ کے بعد دوسرا بڑا گڑھ یورپ ہے یورپی یونین کے ممالک کی بھی تعداد جنہوں نے سیس فائر کے حق میں وہ ڈالا تھا آٹھ سے بڑھ کر سترہ ہو گئی اس طرح سب یہ جان گئے کہ دنیا اسرائیلی اور امریکی موقف کو تسلیم کرنے کو بلکل بھی تیار نہیں اگرچہ جمہوریت کا راگ علاپنے والے امریکہ نے جنگ بندی کے حق میں دنیا کے ممالک کی غالب اکثریتی رائے کو اپنے پیروں تلے روند کر سیکیورٹی کاؤنسل میں اسے ویٹو کر دیا سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکہ کے ویٹو کی وجہ سے اقوام متحدہ جنگ رکوانے کے عمل میں بے بس ہے اسرائیل کی خواہش ہے کہ فلسطینیوں کو مار کر اور ہرا کر سیس فائر ہو لیکن فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی مذاہمت اور صبر و استقامت واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ سیس فائر اس وقت ہوگا جب اسرائیل کو یقین ہو جائے گا کہ ہر گزرنے والا دن اس کی موت ہے اور اس دن اسرائیل چیخ چیخ کر یہ اعلان کرے گا کہ عالمی رائے عامہ کے دباؤ اور انسانیت کے احترام کی وجہ سے ہم غزہ سے نکلنے پر مجبور ہیں ورنہ ہماری فتح کو کون مائی کا لال روک سکتا ہے اور اس وقت دنیا جواب میں مسکرا کر یہ کہے گی کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے موسیقی